اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت امرا ویصفون صلاة صلاة اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بران سے پہلے تمام امرین بھائی شاکر جی کے والدین کی روپ اور فتو کے سواب کے لیے فاتحہ تلاوت فرمائیے توجہ ہے میں بات شروع کروں میں نہیں جانتا کہ میں کتنے لمحے آپ سے گفتگو کر پاؤں گا جو میں کہہ رہا ہوں پہلے اس پہ غور فرمائیے بہت آج چوتھا دن ہے بخار سے ہوں میں طبیعت ٹھیک نہیں گردے کا ویسے مریض ہوں کل کرایا ہوا ہوں اور یہاں مجلس گاہ میں بھی ایک وجہ سے بیٹھا ہوں لیکن یہ بھی تیہ ہے آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنی طبیعت پر جبر کی آخری حد تک جانے کی کوشش کروں کوئی پروگرام نہیں سکت میرا بغیر پروگرام اور ویسے بھی کبھی رٹکے نہیں بیٹھا میں ممبر پہ جو مولا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتا ہوں اور اب بھی بات شروع کرنے لگا ہوں دعا کرتے رہیے گا کہ میں آپ سے زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکوں سورہ سافات کے بلکل آخری تین آیتوں میں سے آیت پڑھئیے میں نے سبحان اللہ اور بلکل یہی لفظ جو عزیز جعفر کے مو سے نکلا کہ سبحان اللہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں جہاں ہمیں تعجب ہو اللہ جانے وجہ کیا تھی کہ اللہ خود سبحان اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ صور فرمایا آپ نے سبحان ربکا رب العزت امماؤ یسفو وسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین یہ ہیں تین آیتیں آخری دو پر گفتگو نہیں کرنا بس یہی پہلا حصہ اپنے حبیب محمد احمد محمود سے کہہ رہا ہے سبحان ربکا تسبیح کے لائق ہے وہ جو تیرا رب ہے نگاہ تو میری آخری آدمی تک ہے اور آواز تو میری وہاں بھی پہنچ رہی ہے جہاں میری نظر نہیں جا رہی مجھے نہیں خبر کہ کون تھکا ہوا ہے کون تازہ دم اور اگر ہے واقعی وہ تو میں چہروں کی تحریر سے پتا کر لوں گا یہ نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کہہ رہا با خدا کہ مجھے کوئی داد لینے کی حسرت ہے اس حسرت سے مقام سے بہت آگے پہنچا دیا ہے مولا نے مجھے صرف لوح دل پہ لکھنا یہاں نہیں کروٹوں کے سلسلوں میں کبھی سوچنا ضرور تصویر کے لائق ہے وہ جو آئے محمد تیرا رب ہے رب العزت اور جو عزت کا رب ہے کائنات کے واصف مل کر اس کی جو صفتیں بیان کر رہے ہیں تیرا رب ان صفتوں سے بلند ہے نہیں کسی جاہل بستی میں علی نہیں بستا جس دل میں علی کا ڈیرہ ہو وہ جہالت نہیں ہو سکتی اس لئے میں تشریف در تشریف میں جا کے تذیعہ اوقات کرنا نہیں چاہتا اللہ کہہ کیا رہا ہے کہ جو زمانے کے واصف میری صفتیں بیان کرتے ہیں میں ان سے بلند ہوں زمانہ کہہ رہا ہے وہ خالق ہے اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں زمانہ کہتا ہے وہ رازق ہے اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں زمانہ کہتا ہے وہ حاضر و ناظر ہے اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں اب اللہ جانے مولوی کس پر لڑ رہا ہے اس کو تو اپنی عزت کا حوالہ شاک وزوی نظر ہی یہی آیا کہ جو تیرا رب جو عزت کا رب اب میرے پاس تشریح کا وقت نہیں امیر شام کے دربار میں علی کے بیٹے حسم نے اور اپنی محفل میں سرکار جعفر صادق نے مختلف موقعوں پر یہ کہا تھا اللہ کی کبریائی بھی ہم ہے اور عزت بھی ہم ہے اللہ 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 گھبرا تو نہیں رہے ہو ختم ہو گئی ہے دلیل نہیں ملی مجھے نعرہ ہاں دلیم یہ نعرہ لگانے والے پر احسان تھا یا مجھ پہ میری میری پہلے بات سن لو میری میری ایک بات پہلے بات پہلے بات پھر فیصلہ دینا عزت حیدر کی قسم چادر زہرہ کی قسم سعیدہ شبیری کی قسم تہارت مجلس کی قسم تقضیص ممبر کی قسم اس سے بڑی قسمیں میرے پاس کوئی نہیں اور اس کے بعد بھی اگر کسی کوئی شاک ہو تو پھر اس کے اپنے نصب میں شک ہے مختدر ترین کتابوں میں میں نے یہ پڑھ رہا کہا ہے کہ میدان قیامت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک کم لاکھ چوبیس ہزار نبی قیامت کی تپش سے گھبرا گھبرا کے دروازہ جنت کو بجا بجا کے تھک جائیں گے فرشتے پوچھیں گے کون ہو دروازے پہ آدم ہوں نو ہوں ابراہیم ہوں موسیٰ ہوں عیسیٰ ہوں کیوں بجا رہے ہو دروازہ کھولو نہیں کھولے گا جب تک کھلنے کی قیمت ادا نہیں کرو گے یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے بھی در فردوس نہیں کھولے گا جب تک یا علی نہیں کہہ دیں گے اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا کہا تھا میرے مولا حسن نے اور سرکار مخبر صادق نے ہم ہیں عزت بسم اللہ سارے حلالی موالی جاک کے حلالیوں کی طرح سننا اور حلالزادوں کی طرح سے فیصلہ دینا مولوی کی ماننا ہے تو مولا چھوڑ دو اور مولا کی تسلیم ہے تو پھر مولوی کی فکر کرنا چھوڑ دو دو مولا کہہ رہے ہیں نحن العزت ہم ہیں عزت اور اللہ کہہ رہا ہے صبحونا رب کا رب العزت تسبیح کے لائق ہے وہ جو عزت کا رب ہے وہ اللہ نے اپنے آپ کو اس وقت تک عزت والا نہیں سمجھا جب تک ان کا رب نہیں کہلایا موسیقی 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 اسی لئے کہا تھا میں نے شاگر بھائیات سے کہ ذرا جلدی پڑھا لیجئے اب یہ بیچارے چاہتے ہیں نعرہ لگانا سکت ہی نہیں موسیقی اب میری تسلی کے لئے بتاؤ کان ہے عزت امام جارہ محمد اللہ فراس starring یہ نہیں یہ سارے ساری آل محمد ٹھیک ہے نا یہ عزت اور اللہ دو حوالوں سے بات کرے صبحونا رب کا رب عزت تیرا رب عزت کا رب تیرا رب عزت کا رب باب 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 آیتیں تو دو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن تکشری نہیں کروں گا پوچھو گے بھی تو نہیں کروں گا ذرف شلک جانے کا اندیشہ ہے علماء سے تحقیق کرنا ہاں ہاں یعنی پہلی بات تو یہ ہے اللہ اطراتا شاہد بھائی اسی وقت ہے جب ان کا رب کہلواتا ہے اطراتا شاہد بھائی جو دو آیتیں میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میں بس صرف ترجمہ کا گنہگار ہوں اس سے آگے بات میں نہیں کروں گا تکشری میں نے نہیں کرنی وہ جا کے علماء سے پوچھنا یا جن کے جگر کو بوجھ اٹھانے کی عادت ہو وہ بیٹھک میں تنہائی میں آکر تفسیر پوچھ لینا ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَا کَافَرُوا بِرَبِّ اے رسول والاگ جو تیرے رب سے کفر کرتے ہیں اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَا کَافَرُوا بِرَبِّ اے محمد وہ لوگ جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَا اَنَّ الَّذِينَا اَنَّ الَّذِينَا اَنَّ الَّذِينَا اللہ اللہ اکبر اللہ کچھ پلے پڑی ہے یا اگلی بھی گئی دو قسم کے مجرم ایک محمد کے رب سے کفر کرنے والے ایک اپنے رب سے کفر کرنے والے اللہ اللہ اکبر اَنَّ الَّذِينَا نہیں نہیں محمد کا رب کی بات بعد میں اور وہ آج میرا موضوع بھی نہیں جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے لاؤں قرآن میز پہ اِنَّ الَّذِينَا کَافَرُوا بِرَبِّ اَنَّ الَّذِينَا سَرَوْا بِمْ بَقِيَّةٍ يَحْسَبَهُ الزَّمَانَ مَا اللہ فرماتے ہیں ان کے آمال سراب کی ماند ہیں کہ جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے حتی اذا جاہو لمجد ہو شایہ لیکن جب قریب آتا ہے تو رے تو ہوتی ہے پانی نہیں ہوتا اسی طرح جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں پڑھتے نواز ہیں لکھا زینہ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے اینے میں لگوا ہے وہی دوسری ایسے نہیں ایسے جن کی لگوں میں اپنے ماں کا مقدس دود علی کی مبدت میں دوران خون کے ساتھ تیزی سے گردش کر رہے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری 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 بابا دیکھو مسئلہ حد کا وقت نہیں تمہارے امام کے آنے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے بہت تھوڑا بہت تھوڑا اس لئے اب غزنفر نے تو مسئلہ حد کی خنات ہی گرا دیئے اس حولوں پہ تو سمجھو تو میں نے بچوں لڑک پر بھی نہیں سیکھا تھا اور اب تو بالکل چاہتا یہ ہوں کہ ہر جگہ حجت تمام ہو جائے کوئی کہے نہ سکے کہ کس نے کہا تھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بھی تمہارے امامہ شیشن فرماتے ہیں انہوں سے بولنا سلاؤ ذنہ سلاؤ سارکا اگر میں اپنی طرف سے کہوں شاہد خان یہودی ہو کے مروں میری زبان جہنم کے کتے جباں ہیں نبی مجھے اپنا امتی علی مجھے اپنا شیعہ حسین مجھے اپنا عزادار نہ مانے اتنی بڑی بدعا کے بعد کوئی مولوی شک کرے یا موالی اس کے نطفے میں شک ہے تیرا چنہ میں ششم کہہ رہے کہ جو ہماری ولا کا منکر ہے نماز پڑھ لے اس کی مرضی زنا کر لے اس کی مرضی اللہ 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 موسیقی موسیقی نہیں نہیں چاہے بس دیکھو شاگر بھائی نہیں نہیں ایک مثال ہے مقرر کہتا ہوں بات کو نتیجے پہ لگاتا ہوں میں تو یہ کہنے لگا تھا پہروں پڑھنا شرط نہیں ہوتا چینچل کی ایک گھڑی اور مورک کی ساری رات یہ مقصد نہیں پہروں نہیں تھکا نا آپ کو سرحد حقیقت تک سرحد ادراک تو پہنچانا چاہتا ہوں امام ششم کی حدیث میں نہ دکھا سکوں بیچ جو راہے میری زبان کار لینا اندازہ بلالا فرمائے جو ہماری بلائیں کم ان کا رہے سلنا اور سلنا زنا کرے یا نماز پڑھے برابر ہیں ساما اور سارا کا چوری کرے یا روزہ رکھے برابر ہیں میں نے اب تو پوچھتا پھرتا ہے مولوی سے نماز میں علی کا نام لے سکتا ہوں یا نہیں مولوی کہتا ہے باطل ہے اور بابا باطل کر لے زنا تو نہیں لکھا جائے گا میرے حیدری میں کہوں گا مردعباد منکرے ولایت علی مردعباد کہنا آپ رہے ہیں مردعباد منکرے ولایت علی سام کو مردعباد منکرے ولایت علی مردعباد منکرے ولایت علی چلو مان لیا میں نے ایک لمحے کو کہ باطل سہی یہ تو نہیں کہ پڑھو نماز لکھا سنا جائے کیونکہ ولایت کے بغیر والی نماز ہے اور پھر کون ہے ماغی کھلال جب باطل کرے کہتا ہے بھائی آج تک مولوی اپنے نہیں یہ تو برادرہ اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں آیت تری سورہ بن اسرائیل قل جاؤ الحق وضاحق الباطل ان الباطل اکان زہو کا حق آیا اور باطل مٹ گیا نابود ہو گیا اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے تو پرمین کی تفسیروں میں ہیں نازلت حاضل آیت افی علی بن عبی طالب یہ شوہر بطول کے حق میں آئی ہے آیت یعنی حق قرآن نے علی کو کہا ہے قرآن کہتا ہے حق آئے تو باطل مٹ جاتا ہے اور عبا والا مولوی کہتا ہے نماز میں علی آئے تو باطل ہو جاتا ہے بس گبران تو نہیں گئے ہو چلے تو نہیں گئے ہو بس علت وطانی ہے اور سمیٹ لینا ہے میں نے اپنے بیان کو اور ایک ایک جملے میں اگر تمہیں اشرے کا مواد بھرا ہوا نہ ملے اگلی دفعہ مجھے ممبر بناہ نے دینا تشمیل کے لائک ہے جو تیرا رب ہے جو عزت کا رب کون ہے عزت چودہ عزت نہیں نہیں بہت شرمہ ہو نہیں گبرہ ہو نہیں یہ سارے کے سارے عزت عزت اب میں آیت پڑھتا ہوں پھر مجھے یاد نہ دلانا پڑے کہ عزت کون ہے قول اللہم مالک الملک توت الملک من تشاو و تنزع الملک من من تشاو و تعز من تشاو و تذل من تشاو یادے کر خیر اے پروردگار ملک کا مالک تو ہے جسے چاہے ملک اتا کرے جسے چاہے ملک چھین لے تو جسے چاہے عزت عطا کر دے اللہم 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 انصاف کش نہیں ہوتا یا ہوتا ہے خدا لگتی کہو کہیں سے میرے پڑھنے میں آپ کو تکلیف بخار بیماری جھلکتی نظر آئی تمہارا نعرہ ایسے ہی ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں سارا لگتی سارا لگتی سارا لگتی OD کیا کہہ رہی آیت تُو جسے چاہے عزتدار بنا دے فتو ذل نہ منتشاؤ جسے چاہے زلیل کر دے اکثریت تو پہنچی ہے لیکن جو نہیں پہنچے انہیں پھر یاد دلاؤں محن عزت اللہ و کبریاؤں ہوں محمد کے دو بیٹے کہہ رہے ہیں اللہ کے عزت ہم ہے تو آیت کے کہنے کا مقصد یہ ہے تُو جسے چاہے ان کی ولادے کے عزت والا بنا دے اللہ ہو اکبر اور تُو جسے چاہے ان کی محبت سے محروم رکھ کے زلیل کر دے زلیل کر دے شاکر بھائی ایک آیت پڑھوں پھر بکشاہ جی قرآن میں تو ایک ایک حرف میں اثرار کے سمندر ہیں اب لطف یہ ہے جس سورہ میں یہ آئیت ہے اس کا نام ہے سورہ منافقون اور جاگنا جاگنا حلالزادو سورہ منافقون میں آیت کیا ہے وَلِلَّهُ الْعِزَّةُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے مومنین کے لیے ہے مگر منافقین کو اس کا علم نہیں ہے اللہ 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 دیکھا بابا آج تک میں نے کبھی سینکڑوں لوگ ایسے اس میں مجمع میں موجود ہیں جنہیں میں خود نام سے جانتا ہوں اور جنہوں نے میری ہزاروں مجالے سنی وہ بالخصوص جانتے ہیں اور آپ بھی بالعموم جانتے ہیں کہ میں نے کبھی علی پہ سعودہ بازی سیکھی نہیں میرے رزق کی زمانت لجف سے ہے براہ راست وحی سے آتا ہے اور دشمن کی باچہ چیر کے آتا ہے لہذا میں نے یہ کبھی پرواہ نہیں کی کہ کس سے کیا پرداشت ہوتا ہے حق حق ہے پھر اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی بولنے کی عادت ہے مجھے آیت ہے روایت نہیں وللہ العزت ولی رسولہ ولی المومنین یعنی اللہ کو عزتدار تین نظر آئے اللہ کہہ رہے ہیں ایک میں عزت والا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر چھوڑے بھائی چھوڑے بھائی میرے بھائی ایک میں اللہ عزت والا ایک رجی اچھا 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 جعفری عزت کون ہے چودہ عزت ہے چودہ عزت ہے یا اور عزت ثابت کرو پہ عزت ہو نہیں نہیں میرا چیلنج ہے میں کسی حجرے کے دروازے کی اوٹ سے سرگوشی میں بات نہیں کر رہا کربلا گامشاہ کا ممبر ہے زمین سے تین فٹ سارے تین فٹ کی بلندی ہے ہزاروں کو مجموعہ ہے سب ہی کر میں بے گانے جگانے مخالف محالف اپنے پرائز دوست دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈنکے کی چوٹ پر باباں کے دول حضر پر یہ اعلان کر رہا ہے یا کسی اور کو عزت ثابت کرو ورنہ میں تمہاری گردن پر لات رکھ کے ترجمہ کرنے لگا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ایک میں چودہ والا ہوں نارے تکبیر نارے رسالے نارے ہیداری 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 موسیقی یہی ہوگا ایک اللہ چودہ والا ایک رسول چودہ والا اور مومنین چودہ والے اس لیے ظاہری عزت کے حق دار بھی یہی ایک اللہ صاحب عزت ایک رسول صاحب عزت ایک مومنین صاحب عزت یعنی ایمان سے کہو آج تم گامشا کے سٹیج سے یہ اعلان کرو کہ اب آپ کے سامنے اللہ ما قبلہ غزن فرباس توسوی حاشمی تقریر کریں گے اور کل کہو بڑا جاہل ہے غزن فرب تم نے جھوٹ بولا گے کل کے عزت دار کو آج بے عزت کرنے کا تمہیں حق کس نے دیا نہیں 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 ایسے جانے ہی نہیں دوں گا میں نے اگر گانمین دروازے پہ کھڑے کرنا پڑے تو کر دوں گا اس وقت تک بندہ ہلنے نہیں دوں گا جب تک حلالیوں کی طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیصلہ نہیں دے دیتے آج مجھے کہو علامہ کل کہو جاہل دو میں سے ایک جھوٹ تھا اگر علامہ کہتے ہوئے جھوٹ بولا تو تم منافق چار اٹھانا خدا کے لئے جہاں جاں بیٹھے ہو میں تمہیں مولوی کے چکر سے بچنے کا بوغ نسخہ دے کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی مولوی خواب میں بھی تمہیں بھٹکانے کی گمراہ کرنے کی کوشش تم نے جھوٹ بولا گے کل کے عزتدار کو آج بے عزت کرنے کا تمہیں حق کس نے دیا نہیں 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 ایسے جانے ہی نہیں دوں گا میں نے اگر گنمین دروازے پہ کھڑے کرنا پڑے تو کر دوں گا اس وقت تک بندہ ہلنے نہیں دوں گا جب دکھ حلالیوں کی طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیصلہ نہیں دے دیتے آج مجھے کہو علامہ کل کہو جاہل دو میں سے ایک جھوٹ تھا اگر علامہ کہتے ہوئے جھوٹ بولا تو تم منافق شار اٹھانا خدا کے لئے جہاں جہاں بیٹھے ہو میں تمہیں مولوی کے چکر سے بچنے کا وغ نسخہ دے کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی مولوی خواب میں بھی تمہیں بھٹکانے کی گمراہ کرنے کی کوشش کا سوچے کبھی نہیں یا تو تم منافق تھے بیچہ ہے اپنا ہے یہ پر آیا کہ مومن جہنم میں جائے گا اللہ آج کے عزت دار کو کل بھی عزت نہیں کر سکتا سکتا بچا شامیر میں آرہی باس ہو تو یوں نہیں آج اللہ مومن کو عزت دار کہے کل قابر میں فرشتوں سے مروا مروا کے دمبا بنا دے ہو ہی نہیں سکتا یعنی ہم تو منافقت کر سکتے ہیں وہ اللہ ہے اس سے چائیوں کا خالق ہے اس نے اگر آج مومن کو عزت والا کہا ہے تو قابر میں بھی فرشت سلامی دیں گے اگر اس نے یہاں مومن کو عزت دار کہا ہے تو جنت بھی مومن کی مشتاق مشتاق اور ویسے بھی اگر کوئی مولوی جنت کا ماما لگتا بھی ہے ہاں ہاں تو اپنے پاس رکھ لے خدا کی قسم ہو علی والو علی دل میں ہے اچھا جس جس کے دل میں علی ہے ذرا ہاتھ اٹھائے میں بھی تو دیکھوں ادھار 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 میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو مجھے چودہ کی اور چودہ کے خالق کی قسم آج کے بعد تمہیں اس علی کی اسی محبت کا واسطہ جو تمہارے دل میں ہے آج کے بعد جنت نہ مانگنا نہ سوچنا بہتر خدا ہے گواہ ہے آج کے بعد نہیں رسالہ صاحب مولوی کا داؤ اسی پر چلا ہوا ہے نا جنت نہیں جاؤگے جنت نہیں جاؤگے تیری پھپی کی جاگی رہے رکھ لے اپنے پاس میرے علی کا چھٹا بیٹا اور تیرہ ساتھوہ امام قازم فرماتا ہے من احب بنا وطبر را من عدو بنا کون مانا فرما جس کے دل میں ہماری محبت ہے اور ہمارے دشمن پہ لانت کرتا ہے جہاں ہم ہوں گے وہی وہ اور ہمارے دشمنہ اور Gelیدیو اور دشمنہ جو famine ہمارہ موسیقی ایک ایسا نعرہ مارے ہیں کہ مولد صاحب کا جو بخار وہ ایسا دور ہو جائے کہ دشمنوں پہ بھی نعرہ پڑھیں گی اور علی کا ماننے والے میں مولد صاحب سارے بخار دور ہو جائیں گے نعرہ حاضری موسیقی 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 کیونکہ آپ پہلے بیٹھے تھے آپ کھڑے ہو گئے میں نے سمجھے شاید مقصد ہے کیا پس جگہ جگہ جو میں نے کہنا تھا وہ مکشہ کا جو میں نے پہچانا تھا پہچا لیا مجھے محنت کا پھل مل گیا خطابت کی محنت کا نہیں مودد کی محنت کا اور اسی محنت کا پھل چاہیے آم میری طرف دیکھو اگر مولا مولوی شلیہ ہے تو مولا کی حد مولوی مقرر کرے گا مولا کی حد شاکرزوی ایک لفظ کہتا ہوں یہ بھی یقین ہے مجھے کہ یہیں بہت سے ظرف چلک جائیں گے مگر میں کیا کروں رسالہ صاحب مجبوری ہے بہت بڑے عارف سیدیں کراچی سے تشریف لائیں سامنے کھڑیں آپ کے رسالت رزی صاحب کراچی میں مقصدرین کے خلاف انہوں نے بہت بڑا محاذ کھولا اسی لئے ہمیں پیارے لگتے ہیں بابا ہماری اگر محبت ہے دوستی ہے تو علی کی وجہ سے ہے دشمنی ہے تو علی کی وجہ سے ہے مرنہ میں بہاول پر کا وہ کراچی کے کیا ہے درمیان میں محبت لشترہ کیا کیونکہ میرے مولا نے ابو الحسن نے خود فرمایا ہے دوست سمجھاؤ سے جو میرا دوست ہے چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو اور فرمایا ہے دشمن سمجھاؤ سے جو میرا دشمن ہے چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو اور اگر ہمارا باپ علی کا دشمن ہوتا ہم اس پر لانت کریں اتنے مولوی کو کیسے چھوڑیں گے اب دیکھو میں اب آزماتا ہوں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل ان کے فدائل کی کتنی ضرب برداشت کرتے ہیں جی جی بات ضربت کی برداشتی ہے اب دیکھو تور نے ایک تجلی برداشت نہیں کی مٹ گیا اڑ گیا کافور ہو گیا سرما غباؤں اور بن کے گم ہو گیا ہواوں میں تمہیں سرخاب کا پر لگا ہے کہ جیسے بھی ہو جہنم نہیں جا سکتے ہو کیونکہ جس نور کے اسی ہزارویں حصے کی جلک کو تور اور موسیٰ نے برداشت نہیں کیا تھا وہ سارا تمہارے دل میں اترایا اور تم برداشت کر رہے ہوئے دیکھو 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 اوہ صاحبان عزت جو کہ اللہ نے تمہیں عزتدار کہا اور میری ماں بہنیں بھی سن لے کیونکہ تمہاری جھولیوں میں کل کے عزت والے پل رہے ہیں میں نہیں چاہتا ہو کہ کوئی عزتدار زبردستی بے عزت ہو جائے جبکہ مولوی کی سازش یہی ہے اپنے مولوی کی سبحان اللہ میں نے محمد وعال محمد سے بیٹا مانگ لیا میں مشرک ہو گیا میں نے ان سے شفا مانگ لی میں غالی ہو گیا میں نے ان سے رزق طلب کر لیا میں کافر ہو گیا یہ وہ گناہ ہے جس سے میں کبھی توبہ نہیں کروں گا مجھے یہ شرک گوارا تجھے تیرا ایمان قبول ادھر دیکھو شاگر بھائی ہر شائے کے ایسا آپ لوگوں کا مذہر مشدی بتا چکا ہوں ہر شائے کے چار وجود ہوتے ہیں بصیرت حروض کی مجانس میں بھی بتا رہا ہے ملفوضی مکتوبی ذہنی اور حقیقی غزنفر یہ زبان سے نکل رہا ہے غزنفر یہ غزنفر کا وجود ملفوضی ہے غین زاد نون فیرے یہ اس کا وجود ہے لکھا جا مکتوبی آنکھ بند کی آپ نے آج مجھے پڑھتا ہو دیکھ رہے ہیں نا کال آپ تصور کریں گے تو پھر آپ کو یہی منظر نظر آئے گا یہ ہے وجود ذہنی اور یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ہے غزنفر کا وجود حقیقی ہر وجود کے چار وجود ہیں ہر وجود کے چار وجود ہیں ہر وجود کے چار وجود ہیں سمجھ میں آرہی ہے باجہ نہیں لیکن اللہ کے دو ہیں بھئی واہ بھئی واہ لیکن اللہ کے دو ہیں اللہ کے دو ذہن میں وہ آتا نہیں یا آتا ہے بدن وہ رکھتا نہیں بس وہ بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے اللہ 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 بول رہے ہیں نا یہ ہے وجود منفوزی الف دولام ہے اللہ یہ ہے وجود آو میں ساری جائداد لکھ دوں گا غلامی بلا تنخواب زندگی برمفت کروں گا جاؤ شیعہ بیٹھے ہو یا سنی دوست بیٹھے ہو اپنے اپنے پسند کے مولویوں سے لکھوا کے لاؤ کہ یہ اللہ اسم اللہ لفظ اللہ اللہ کو دیا کس نے جب اس نے تیرے نبی سے پوچھا من آنا میں کان ہوں محمد نے آگے بڑھ کے کہا تھا اپنے پوچھا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نہیں نہیں آپ کی بڑی نواز ہے کیونکہ ایمان ہے تمہارے دلوں میں اس لئے پہلے اچھال پڑے داد دی اور کچھ لوگ پہنچ بھی گئے حقیقت تک لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ سنو پھر نعرہ لگانا اگر دل چاہے ورنہ پھر فیصلہ دے دینا ادھار سے آواز ہے تو اللہ ہے انہوں نے کہا پھر مگشا جی تو بولا گیا اللہ انہوں نے کہا تو لکھا گیا اللہ وی کچھا کر مولویوں کو غیر مولوی جانے اور اس کے فرقے والے جانے علیہ و علی اللہ پڑھنے والے مولوی کو یہاں سے پکڑ کے پوچھنا ضرور اور کندہ نافتراش بدبخت علیہ کا کھا کے علیہ کو بھونکنے والے یہ وہ باقبال ہیں جو اپنے اللہ کو دو وجود دے رہے ہیں مجھے بیٹا کیوں نہیں دے رہے ہیں مجھےา مجھے 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 آنے والے کہہ لوگوں ملر یزدادار پہ رفتر آنے والے جماں ہے جو صداستوں کی راحت کو دکھانے والے علی کی قسم علی کو سمجھے وہی علی والا علی کی قسم علی کو سمجھے وہی علی والا حرک کیا سمجھے ان کو جمعہ پڑھانے والے حرک کیا سمجھے بناو خوش رہو آباد رہو مانا تمہارے حسن مبدت کو زندہ و پائندہ رکھے اس میں آر ترقی آر ترقی میں تو بخدا چاہتا ہوں ہر علی والی اللہ پڑھنے والا اس منزل پہ آئے اسی کروڑ کے مجمع میں تمہارا باروائی امام چھپ کے کھڑا ہو تو قدم جا کے چھولو یہ ہے امام اور وہ اس زینے سے جاؤ گے تو پہچان ہوگے ملا والے زینے سے نہیں جان آؤ چکہ مولوی تو ابھی تمہیں اسی چکر میں ڈالے ہوئے ہیں علی والی اللہ پڑھنے والا پوچھ رہا ہے علی کا نام نماز میں لوں یا نہیں ابھی محترم نے جمعہ کی ربائی پڑھی تو اچھارک بات شاگر بھائی میرے ذہن میں آگئی جاؤ پوچھ لینا میں رات یہی ہوں صبح میری فلائٹ کسی پیش نماز سے لے کر بڑے سے بڑے مولوی سے پوچھ لینا جمعہ تو روزانہ پڑھتے ہو ہر آفتے یہ دو رکت پڑھی جاتی ہے اور ایک خطبہ تانسیح المسائل سے لے کر کافی تک مذہب آل محمد کے ہر کتاب کہتی ہے کہ خطبے کے دوران دائیں بائیں دیکھنا حرام جاگرہ خدا کے لئے جہاں بیٹھے ہو باتیں کرنا حرام کیوں بھئی خطبہ تو مولوی جی پڑھ رہے ہیں ہم باتیں کیوں نہ کریں ہم دائیں بائیں کیوں نہ دیکھیں شریعت کہتی ہے اس لیے جاہلو یہ در حقیقت خطبہ نہیں یہ قائم مقام دو رکت کے ہے دو رکت پڑھ کے گزارتے ہو دو سن کے گزارتے ہو چلے تو نہیں گئے ہو حلالی و مولی ہو دو رکت پڑھ کے دو رکت سن کے کیونکہ یہ بھی نماز ہے اور وہ بھی نماز ہے اس لیے دائیں بائیں دیکھو گے تو ٹوٹ جائے گی باتیں کرو گے تو ٹوٹ جائے گی بس میرا سوال اتنا ہے کہ جب یہ ہے دو رکت جب یہ ہے نماز جب اس میں بات نہیں ہو سکتی جب اس میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جا سکتا جب بار میں امام کا نام آتا ہے سارے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں سارے کھڑے کیوں ہےد پڑے پڑی یہ بات یہ نہیں ہے اور اچھا اس میں کتنے اماموں کا نام لیا بارہ کھڑے کیا یہ بھی تو دو رکت تھی سب کا نام بھی لے رہے ہو سب کا نام بھی لے رہے ہو تعظیم بھی کر رہے ہو معلوم ہوا عبادت نام ہی ان کی تعظیم کا ہے اور بس اس سے پہلے کہ تم تھک جاؤ اور تمہیں نیند آنے لگے شاگر بھائی سمیٹھنے لگا ہوں میں یہ کہہ کے آؤ سمجھ میں آیا ہی اراؤس کے علی وجہ اللہ کیوں ہے ہے وجہ اللہ پھر تھوڑا پڑھا ہوں مانا بتا دو وجہ اللہ کو مانا کیا ہے شاد باش اللہ کا شہرہ یہ کس کا شہرہ ہے غزن خرقہ آپ یہاں آئے کیا کرنے ہو مجلس سنیں ٹھیک ہے نا دیکھ کسے رہے ہو غزن فر کے چہرے کو ایمان سے کہو مجھے پتا چلے شاگر بھائی کی زبانی کہ صبح سے سارا مجموع آپ کے لئے بیٹھا ہے اور جو ہی میں سٹیج پہ آؤں آپ ادھر موکر لیں اب لاکھ سروں پہ قرآن رکھ کے کہو کہ تمہارے علم کے بڑے پرستار ہیں ہوں ترے بڑے پجاری ہیں تاری خطابت کے بڑے چہنے والے ہیں میں کہوں گا نہیں نہیں بازاری پہ نہیں جھوٹ بولتے ہو اگر میرے پرستار ہوتے تو چہرہ بھی میرا دیکھتے سننے مجھے آئے ہو دیکھتے اور طرف ہو اور جھوٹی توحید پرستو اسی لیے تو نماز زنا لکھی جا رہی ہے تقبیرہ طلح حرام سے پہلے سوچ کا نماز پڑھنا کہ عبادت اللہ کی کر رہے ہو بجو اللہ سامنے ہے یا نہیں ہے اللہ کا چہرہ سامنے ہوگا تو نماز ہوگی ڈنکے کی چوٹ پہ رہا ہو سرکار ایک بات عرض کروں سجدہ گاہ تو رکھتا ہے میری عرض سنے جناب نماز پر میں چلیے سجدہ گاہ تو رکھتا ہے بیٹا چود ہوتا ہے باپ کل ہوتا ہے ارے جس مٹی میں خونے حسین شامل ہے اس میں سجدہ کرتا ہے ارے علی جا نام آجائے نماز میں نام آجائے باطل ہے یہ منابکت کرتا ہے نوحہ رہے ہیں اس میں خون نہیں خون جامل ہے بس 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 مدرم شریف ارشاد تو ہو چکا ختم کر لیا میں نے بات کو بھجو اللہ ہے ہی کسی لیے اب دیکھو آپ کو دعوت چاہیے تاریخ لینا ہے مجھ سے چہرہ میرا دیکھنا پڑے گا کیونکہ تاریخ تو لکھئے اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دعا مگوانہ ہے دیکھنا میرا چہرہ ہے بے شک اللہ سے مانگے جاؤ لیکن قانون کے ساتھ یہاں ہر معاملے میں چہرہ خدا کا سامنا رکھنا پڑے گا ان کا اللہ ہو کر اپنے آپ کو عزتدار اس وقت کہتا ہے جب ان کا پروردگار بنتا ہے اور یہ بدبختی نہیں یہ تو اور کیا ہے کہ یہ حقیقت عزت بغیر کسی قیمت کے تیرے دل میں اترائے اور پھر تو سوچتا رہے سوچا نہ کر مانے جاؤ جس نے ان کو سوچا شیطان بنا اور جس نے مانا سلمان بنا درود پڑھرو مل کر باوازِ بلن بس اتنا ہی طبیعت نے برداشت کیا چھوڑ دیتا میں یہیں دعا منگوا لیتا لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ لاکھ علم کے سمندر بہا دیے جائیں جب تک چار آنسوں نہ بہیں اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی اللہ علیہ وسلم حضر قبل اللہ بس جس کے دل میں قبر ہے سلطان کربلا کی یقینا فردے میں کہیں شام والی بی بی موجود ہے میں اپنی سی کوشش کروں تم اپنی طرف سے کوشش کرو کہ بی بی راضی ہو دعا دے کے جائے بغیر کسی تمہید کے کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں پڑھنا میں نے دو حد تین جملے کہہ کر میں آپ کی دعاوں کی شاؤں میں اجازت چاہوں گا کہنا یہ ہے اہلیان لاہور چار شہید ایسے ہیں اگر آخری لمحات میں ان کی توجہ مبزول نہ ہو جاتی تو نو لاکھ تو کیا نو کروڑ بھی انہیں زین سے اتار نہیں سکتا تھا اللہ اکبر مجھے نہیں خبر کہ کس کی سمجھ میں آیا جملہ کس کے سر سے گزر گیا دواح میری وہی بی بی ہے جو مجلس کی وارث ہے اسی کو گواہ بنا کے دو فقریں کہنے لگا ہوں کہ اگر میں نے چار شہید ایسے ہیں کہ اگر ان کی توجہ بدل نہ جاتی تو روح زمین کے انسان مل کر بھی انہیں زین چھوڑنے پہ مجبور نہیں کر سکتے تھے پہلا شہید ہے قاسم اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی تمہارے آسوں منظور کرے میرے پاس شوائے دعا کے کچھ نہیں صلح تو بی بی دے گی کیونکہ جب شامیوں نے دیکھا کہ حسن کا یتیم کچھ نہیں باقی چھوڑے گا تو ایک حرامی نے مکر کرتے وقت قاسم تو لڑ رہا ہے وہ دیکھ حسین کی دستار کھل کے گلے میں آئی ہوئی ہے تیرے پیچھے قدم قدم پہ گرتا ہوا روتا ہوا آ رہا ہے حسین لاہور والو قاسم نے مڑ کے دیکھا شیبہ لائین نے نیزہ مارا یہ تھا قاسم کا اترنا بڑی جلدی کر رہا ہوں میں دوسرے شہید کا نام ہے آون بڑی کوشش کی تھی آخری وقت ماں میرا الویدائی بوسا لے بی بی نے کہا تھا پہلے شرطوں پہ پورا اتر کے دکھا پھر مو چوم گی اپنے ماموں کی جاگیر کے اندر نہیں گرنا باہر جا کے اور رونے والوں لڑتے لڑتے جب یہاں پہنچا جہاں آج روزہ ہے دیکھا کہ ماموں کی سر حد پیشے رہ گئی ہے مڑ کے دیکھا در خیمہ کی طرف اممہ اب تو راضی ہے بات ماں سے کر رہا تھا قاتل قوار کا موقع مل گیا اللہ اکبر تمہارا صور سے پہلے چھوڑ دینی ہے میں نے مجلس تیسرا شہید جس کے علم بناتے ہو عباس ایک روایت آپ لوگوں کو سنائی جاتی ہے لیکن ادھوری میں نے کم از کم کسی سے پوری نہیں سنی سنتے ہونا کہ جب بشیر بنیشہ صلی اللہ مدینہ گیا اور جناب ام البنین سلام اللہ آدھائیہا کو عباس کی موت کی اطلاع دی تو بی بی نے سوال کیا بشیر کتنے لوگوں نے گھوڑے سے اتارا میرے عباس کو اب تھک گئے ہو تو بات دوسری ہے جو نہیں تھکا اور جس کے سینے میں پتھر کا نہیں گوشت کا دل ہے اس کے لئے جملہ کہنے لگاؤں بی بی ایک شامی حرامی نے گرز مارا اور عباس نے زین چھوڑ دی رونے والوں پہلے جناب ام البنین زمین پہ بیٹھی تھی ہتھیلیا ٹیک کے کھڑی ہو گئی کہا بشیر میرے دودھ کی تاثیر کو داغدار نہ کر میں نہیں تسلیم کرتی کہ ایک آدمی گرز مارے اور عباس زین چھوڑ دے اللہ اکبر اب ماتم کرنے کی نیت ہے جس کی وہ دیکھیں میری طرف بشیر نے کہا بی بی جب گرز لگا تیرے عباس کے بازو نہیں تھے جھٹکا لیا اور کہا کیا ہوا بازو نہیں تھے تھا تو میرا عباس بازو نہیں تھے پاؤں تو سلامت تھے میرے عباس کے یہ جو لشکر تو بتا رہا ہے یہ تو عباس میرا ٹھوکروں سے مار سکتا تھا اس کے بعد شاکر بھائی تاریخ خاموش ہو گئی تھی برسوں کے بعد پھر مجھے حقیقت ملی ایراب کے دو مجتحد ایک نے یہی روایت پڑھی کہ گرز لگا عباس نے زین چھوڑی مجلس کے بعد دوسرا مجتحد اس پڑھنے والے مجتحد کے گلے پڑ گیا کہ لگا آج کے بعد یہ روایت نے پڑھنا میرا ایمان گوارہ نہیں کرتا کہ میرا مولا عباس ایک آدمی کے گرز سے زین چھوڑ دے غلط ہوگی یہ روایت یہ کہہ کہ گھر چلا گیا آنکھ لگی عالم خواب میں دیکھا ایک سوار ہے جس کے بازو نہیں ہے آکے انکار کرنے والے مجتحد سے کہتا ہے میری مصیبت کا انکار کر کے سو گیا ہے میری مجبوری کا نہیں پوچھا اب اگر لاہور والا سمجھ میں آگئی تو قبر میں بھی روتے رو گے اللہ اکبر اعتراض کر کے سو گئے ہو میری مجبوری نہیں پوچھی مولا کیا مجبوری تھی اب خدا کے لیے رونے والوں اشارہ سمجھنا فرمایا پہلے میرے بازو کٹے تیروں کی بارش ہو رہی تھی جب تک بازو تھے میں بدل سے تیر کھینچتا رہا کبھی اس بازو سے کبھی اس بازو سے پھر ایک کٹ گیا پھر کھینچتا رہا ایک بازو سے اب چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے ماف کر دینا اب باز کہتے ہیں مجدہد پھر ایک تیر میری آنکھ میں لگا اب باز کہتے ہیں پہلے تو میں نے سر کو دائیں بائیں چھچکا کہ تیر نکل جائے تیر نہیں نکل سکا پھر میں نے تیر نکالنے کی تجویز بنائی میں نے زانو جوڑے ادھر میں نے سر جھکایا کہ زانووں میں پھسا کے تیر نکالوں بس میں نے سر جھکایا میری دستار زمین پہ گری چونکہ میری نظر زمین پہ تھی ظالم نے سر میں گرد مارا میں نے زین شوڑی حسین نے کرسی شوڑی زینب نے خیمے میں سر سے چادر اتاری اور بی بیوں سے کہا کوئی ہے زامن پردے بچانے والا تو ڈھونڈو مجلس کے مجلس کے مجلس کی کوئی شرف قولی اس میں شرف اللہ ہماری علیہ جابیانے کول فرما مومنین مومنات کی شرک اگر برد اللہ ساگر سوا اس مومن کی والدہ کو شہائے کاملاتا فرما جس مومن کی گاڑی کے لئے دعا بھائی گئی ہے سبنی شدہ واپس فرما جمعی مومنین مومنات کو جوہاجات اکھل آیا عدل شریعت کے نظر کی جائز ہے پورے فرما پروردگار ہماری لاکھوں دعاوں کی ایک دعا ہے ہمارے وارس کا جلد زہور سا اللہ مکنن مریقا حجت بالحسن سالواتک علیہ وعالا وائی فی هذه الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہو اردخطا ومکرتتہو فینا طویلا یا رب محمد وعالی محمد عجیل خرجہم بقیم ربنا تقبل مننا انکا انت صمیل علیم بجاہ محمد راہ لبیتہ الطیب